ہیں تراچی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس بات کو نیگٹیویڈی میں مت لے کے جائیں مطلب لوگوں نے آواز اٹھانی ہے یا بنیادی حق تیتر موجود ہے خدا رہا یہاں پی ڈی ایم آئین نافذ کرنے کی کوشش مت کرے اور آپ اپنے مطابق لے کر چل رہے ہیں یہ قوم کو قبول نہیں ہے پہلے اٹھالیس گیٹے مانگے تھے اس کے بعد چوپیس گیٹے آئی جی صاحب نے پھر اس کے بعد آئی جی صاحب نے چوپیس گیٹے اس وقت بھی عدالت نے یہی کہا تھا کہ امران ریاض صاحب کو پریڈیوز کر کے یہاں پر پیش کیا جائے ان کو ریکوبر کیا جائے لیکن یہ آرڈر کتنا مختلف آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ پیر والے جن ساڑھے نو مجھے آئی جی پر آئی جی اور عدالت میں لے آئیں گے آپ پہلے میں بتاتا چلوں کہ پہلے خود پولیس نے کہا کہ ہم ہم عمران ریاض کو پیش کر دیں گے عدالت نے موقع دیا ہے اب ایڈمیشن تو آ گیا پولیس کی چھاپا مارنا پولیس کی کسٹڈی سارا کچھ آ گیا اب یہ پجاب پولیس میں ذمہ داری ہے ان کی دیکھیں پہلی جو باتیں کرتے رہے اس سے تو ثابت ہو گیا کہ یہ سارا پولیس کے نالج میں تھا پولیس نے حراست میں لینا یہ بڑی واضح طور پر بات آ گئی پھر رات کے اندرے میں نکالنا اب یہ عدالت کا حکم ہے اور اگر منڈے کو پیش رہی کیا جاتا تو جہاں توہین عدالت کی کاروائی شروع ہو سکتی ہے وہاں ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے مانگ عدالت اب ہر وہ سخت حکم پاس کر سکتی ہے اب پولیس کی طرف نہیں دیکھنا اب عدالت نے کسی ادارے کی طرف نہیں دیکھنا عدالت اپنا حکم خود من پاس کرے گی اور اسے پاس کروائے گی اس لیے میں اس کو بڑا حکم سمجھتا ہوں اور مجھے بڑا یقین ہے اپنے رب پہ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کانٹروورسیز پہ ان حالات پہ عمران ریاض جن کے پاس بھی ہے وہ خود ہی چھوڑ دیں گے اور میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ اتوار تک جو ہے عمران ریاض پرپیر والے دن سے حالات جو ہیں وہ سختی کی طرف جانے ہیں عدالت عدالتوں کو ملائن کرنے کی سالشیہ اب ناکام ہوگی بہت کر لیا عدالتوں کو تظلیل تضحیق کر لیا عدالتوں کی ان سیاسی جماعتوں نے اب موقع آگیا ہے ان سیاسی جماعتوں کے احتصاب کا یعنی صحافیوں کے رات انب شیخ کو اٹھا لیا گیا ہماری بہن کو کیا قصور کیا تھا اس نے وہ سچ مول نہیں تھی نا بھئی اور ہم نے کل بھی بات کہی تھی کہ صحافیوں کو اور کیمرامین کو بلا وجہ اٹھا رہے ہیں آج آزم آزم چوچ صاحب کی طرف سے لاہور پریس کلپ کے صدر کی طرف سے ایک آئینی درخواست دائر کی جا رہی ہے کہ جس میں صحافیوں کے گرفتاری روکنے کے لیے کیمرامینوں کے گرفتاری روکنے کے لیے اس طرح ڈیجیٹل میڈیا کی ایک لیدہ پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ہمارے دوست آباب ہیں یوٹیوبرز وغیرہ ہیں یا ٹک ٹوکرز ہیں ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے وہ جو واقعہ میں ملوثوں سمجھتے ہیں کہ عمران ریاض کی ضبابندی کے لیے یہ سارے اقتامات کیے جا رہے ہیں اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ معمول پر نہیں آتے عمران ریاض کو کسی بھی سورج وہ نہیں چھوڑا جائے گا دیکھیں بظاہر تو اب آپ کو سب لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے پاکستان میں پابندیاں ہیں اندیکھی پابندیاں ہیں آئین اور قانون بڑا کلیر ہے آپ کو کس نے روکا تھا کہ پیکا لو امران خان کا یہ بھی ایک قصور ہے کہ اس نے پیکا آرڈینس میں سزائیں بڑھائی تھی جب ایف آئیے نے پیکا آرڈینس میں ترامیم کے خلاف اپیل فائل کی تو مریم اور انگزیم نے وہ اپیل واپس لی کوئی سوال پوچھے گا اس سے کہ قوانین تو آپ نے سخت بنانے تھے جب قوانین آپ نے خود واپس لے لیے تو اب آپ کس حیثیت میں پوچھ رہے ہیں تو زبان بندی میں نہیں سمجھتا اب پاکستان میں ممکن ہے ایک سوال ہو رہا ہے آج جو پولس کی جانب سے ایفیڈنس دیا گیا ہے اس میں مختلف ملے جولے پوسچر ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں جس میں امران ریاستب سلوٹ بھی کر رہے ہیں ایسے اور پھر ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو دوسرا بندہ نیگٹیبلی کھینچ کیسے لے جاتا ہے اب ان دونوں پوسچر کو سامنے دیکھتے ہوئے آپ کیا نتیجہ حس کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے یا پھر ان کی نظامندی سے وہ گئے دیکھیں آج عدالت میں یہی بات بتائی آپ نے خود دیکھا کہ جیل سے نکلتے ہوئے چند لوگ امران کو گیٹ تک لے کے آتے ہیں ورنہ کون لے کے آتا ہے گیٹ تک جب رہا ہی دیتے ہیں خود ہی آ جاتا ہے اور جیل کے باہر جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی وہاں تیمینگ پہ ٹائمنگ پہ اس وقت پہ موجود تھی تو دوست آپ تو ہے نہیں ان کے گھر والوں کو تو بلایا نہیں کیا اور پولس کا روایتی طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے جپہ ڈال کے نہیں کہتے کہ جپہ ڈال کے آپ زیادہ بہتر سمجھ دے ہیں اور اگر دوست آباب ہوتے تو امران ریاض کو اگلی سیٹ پہ بٹھاتے امران ریاض کو اگلی سیٹ پہ بٹھاتے اگر دوست آباب ہوتے ایک اس طرف بیٹھا ایک ادھر بیٹھا اور یہ پولس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی کو پکڑنا ہو تو اس کو اسی طرح پکڑتی ہے یہ سو فیصد اغواہ ہے سو فیصد اغواہ ہے کیونکہ کوئی پرچہ نہیں ہے کوئی ایسی چیز ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے اب یہ فیصلہ کرنا ہے پولس کو کہ وہ کیا کرتی ہے اور اغواہ کا پرچہ بہرحال درج ہو چکا ہے اور جیل خانہ جات والے انہوں نے سارا بانڈا پھوڑ دیا ہے اور معاملہ پولس کی کوڑ پہ ہیں دیکھیں آئین ہے پاکستان جیسے میں نے آپ کو بنیادی کوک سارے ہوا میں پھینک گئیں گے آرٹیکل دس دیکھیں اگر کسی نے جرم کی ہے نا ہم آخری لوگ ہوں گے جو کور کمانڈرہ اس پہ ہوا جو آدمی تنصیبات پہ ہوا قانون کے مطابق کاروائی کی جائے اور جو قرار واقعی سزا دلوائی جائے لیکن اس کے پیچھے وہ لوگوں کہ وہ کون لوگ تھے ساتھ وہ کنسپیریٹر کون لوگ تھے اور وہ اب سارا پشاور کے حوالے سے بھی سامنے آ گیا یہاں بھی سامنے آ گیا اس لیے ڈیمانڈ کی گئی تھی جوڈیشن کمیشن کی ایک صاحب نے کوئی یاد ہے کہ کل میں نے کیس واپس لے لیں گے پھر آپ نے دیکھا سناٹا چھا گیا تھا وہاں پر تو سمجھ تو اب خارق کو آ رہی ہے کہ قانون یہاں پر کس طرح قانون کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اچھا در صدیق صاحب اسی کے ساتھ ایک سوال لف کر لیں کہ یہ اکھر بھی کوہ راس ہے صافی برادری یا یہ سارے اب ایک جیسی فریسر انجام دیتے ہیں اب کوئی شخص بھی محفوظ نہیں ہے کیا ہر بندہ پٹیشنیں ہی دائر کرتا رہے گا اب جس کا نہیں ہمارا دفتر پورے پاکستان میں صافی برادری کو بہت ایک انجام دیتا ہے اور اس کے لیے ہر پلیٹ فارم پر لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے آج ایسے میں نے بتایا کہ آزم چودری صاحب کی طرف سے لہور پریس کلپ کی طرف سے انہیں میرے ذیمے ڈیوٹی لگائی ہمارے دفتر کے ذیمے پٹیشن تیار کر دی ہے جس میں صحافیوں اور کیمروزن کے حوالے سے اگر ان کو اٹھایا گیا ہے اس میں بھی ہم یہ معاملات اٹھائیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ہزار بار سوچیں کہ آواز مت بند کریں اس طرح صحافیوں کی اگر آپ کریں گے تو نقصان پورے پاکستان کا ہونا ہے پاکستان کو آگے لے کر چلیں اور جو باتیں جو الزام عمران خان پر لگتے تھے اس نے بند نہیں ہے کہ صحافت میں مارشلہ جو ہے یہ موجودہ حکومت نے لگایا ہے آج پانچ ہی پیشی تھی اس کے بعد پیر کو چلے گئی ہے یہ پیشی تو یہ تو بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس میں کوئی مناسب باورڈر آپ کہہ سکتے ہیں پہلے موقع دیا گیا تھا کہ آپ پیش کر دیں آپ اپنے تہیر پیش کر دیں لیکن آج عدالت نے حکم دیا ہے کہ عمران ریاض کو پیش کر دیں اب ایویڈنس دی ڈائریکٹ ورن ڈائریکٹ طریقے سے آپ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں آپ کو ایک کوشش کی جارہی ہے عدالتوں کو ملائن کرنے کی ہمیں عدالتوں کے علاوہ اور کہیں ریلیف نہیں ملنا ہے ہمیں عدالتوں پر یہ اور ہاں ایک اور بات بتا دوں عبداللہ ملک ورساہر اس وقت کھڑے ہیں ان کی میسیز آمنہ ملک صاحب کی طرح سے بہت اہم پیٹیشن دائر کی جارہی ہے کہ منٹیننس اور پبلک آرڈر کے تحت جتنے جو زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد بتائی جائے علاوہ ذی جو زمان پاک اب تو وہاں کوئی نہیں ہے نو گو ایریا کیوں بنا دیا زمان پاک کو کس نے نو گو ایریا زمان پاک کو بنایا ہے وہ راستے کھولے جائیں پہلے بھی لوگ جاتے تھے اب بھی لوگ جائیں کیوں روکا جا رہا ہے لوگوں کو وہ سڑک ہمارا حق ہے عمران خان صاحب کی گھر کے حوالے سے کیوں بند کیا ہوا ہے پرشل تین دنوں سے کس قانون کے تحت بند کیا آپ نے وہ راستہ کھولوانے کے لیے آج آئینی دخواست دائرے کی جا رہی ہے